موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ساہر نیوز اور آج ہم حاضر ہیں آپ کے لئے ایک اور نئی ویڈیو لے کر آج کی ہماری ویڈیو ہے اس مبارک استی کے متعلق جسے جنت میں عورتوں کی سردار کہا گیا ہے جی بالکل ہم بات کر رہے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ناظرین کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر کیسا تھا اور اس مبارک استی جسے جنت میں عورتوں کی سردار کہا گیا ہے ان کا رہن سہن کیسا تھا آج کی ہماری ویڈیو اسی متعلق ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی حوالے سے معلومات دیں گے اور ساتھ ہی آپ کو ایسی باتیں بھی بتائیں گے جن کے بارے میں شاید ہی آپ نے آج سے پہلے کبھی سنا ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بے پناہ پیار تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے اور شفقت سے ان کی پشانی پر بوسا دیتے اور اپنی جگہ سے ہٹ کر انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے اور اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تو آپ رضی اللہ عنہ بھی ان کے احترام میں کھڑی ہو جاتی اور محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کو چونتیں اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتیں بروایت حضرت ابو داؤ مگر ویڈیو میں آگے چلنے سے قبل میری تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اسے آخر تک مکمل دیکھیں اگر آپ نے سہر نے اس کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا یا پھر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں میں شیئر کریں اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے اور رخصت لیتے اور واقسی پر بھی سب سے پہلے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتے اور بعد میں اپنے گھر جاتے ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد پیار کرتے تھے اور کئی جگہ پر ان کا ذکر بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمہیں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی ایک اور جگہ فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جکر کا ٹکرا ہے اور جس نے اسے تانگ کیا اس نے اللہ کو تانگ کیا اور قریب ہے کہ اللہ اسے اس کا مواخضہ کرے صحیح بخاری میں ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری عمت کی عورتوں کی سردار ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بارے میں مختصرا آپ کو بتاتے ہیں باست نبوی کے وقت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکتالیس برس کے تھے تو اس وقت مکہ مکرمہ میں حضرت فاطمہ پیدا ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کے مشورے پر فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ مانگا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراں اسے قبول فرما لیا اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر بھی کیا تو انہوں نے خاموشی اختیار کر لی اور ان کی اس خاموشی کو ان کا اقرار سمجھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے پاس حق مہر ادا کرنے کے لئے کچھ ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک زرحہ اور ایک گھوڑے کے سوا ان کے پاس کچھ بھی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا کہ گھوڑا تو جہاد کے لئے ضروری ہے تم اپنی زرحہ کو بیچ کر رقم لے آؤ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زرحہ فروخت کرنے کے لئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دکھائی خلیفہ سوم حضرت عثمان غانی رضی اللہ عنہ نے یہ زرحہ 488 درہم میں خرید دی اور پھر حضرت عثمان غانی رضی اللہ عنہ نے یہ زرحہ واپس حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے دی حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ رقم لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان کر دیا اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لئے دعا خیر کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اس کا دو تہائی خوشبو پر اور ایک تہائی سامان شادی اور دیکھر سامان پر خرچ کرو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کو بلا کر لاؤ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کر دوں جب تمام صحابہ کرام مسجد نبضی میں تشریف لائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور کہا کہ اے گروہ مہاجر و انسار مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ فاطمہ بنت محمد کا نکاہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب سے کر دوں میں تم سب کے سامنے اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرتا ہوں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطوے نکاہ پڑا اور دعائے خیر فرمائی صحیح روایت کے مطابق یہ نکاہ تین ہجری کو ہوا اور فوراں رخصتی بھی ہو گئی ناظرین حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی نہائیتی سادگی سے ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ دعوت ولیمہ بھی ہونی چاہیے حق مہر ادا کرنے کے بعد جو رکم بچ گئی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی سے دعوت ولیمہ کا انتظام کیا حضرت اسمہ سے روایت ہے کہ یہ اس زمانے کا سب سے بہترین ولیمہ تھا ناظرین اب آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے پارے میں بتاتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر مسکن نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ فاصلے پر تھا اور آنے جانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی حضرت حارسہ بن نومان رضی اللہ عنہ تک یہ خبر جب پہنچی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے گھر جانے میں مشکل درپیش ہے اور وہ انہیں اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں تو حضرت حرصہ بن نومان رضی اللہ تعالیٰ انہا فوراں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو کسی قریبی گھر لانا چاہتے ہیں تو یہ مکان جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کے متصل ہے وہ فوراں خالی کرا دیتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کو بلالی چیئے میری جان اور مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہے اللہ کی قسم جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے لے لیں گے اس کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہنا زیادہ محبوب ہوگا بنسبت اس کے کہ وہ میرے پاس رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو کچھ بھی کہتے ہو اللہ تمہیں خیر و برکت دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت حرصہ بن نمار رضی اللہ عنہ کے گھر منتقل کروا لیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی سے محبت ہی تھی آپ رضی اللہ عنہ جب تک مدینے میں رہیں آپ اسی گھر میں رہیں یہ گھر بہت زیادہ سادہ تھا آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی بھی بہت زیادہ سادہ تھی آپ چکی بھی اپنے ہاتھوں سے ہی پیستی تھی بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کبھی کبار پانی بھی خود بھر کے لائے کرتی تھی ایک بار آپ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خادم کی درخواست کی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو خادم کی بجائے تسبیحات عطا فرمائی جو کہ اب بھی تسبیحات فاطمہ کہلاتی ہیں تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں اور نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریے گا خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں آغا محمد رزوان اس ایس پی ایس پی اور اس ٹی پی او کماری رویجن کی ہدایت پر ایسے چو جیکسن تھانا کی گھٹکا فروشوں کے خلاف کاروائی ایسے چو تھانا جیکسن ساب انسپیکٹر محمد ارشد جنجوہ نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کے ماری میں چیکنگ کی خفیہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا دونوں گرفتار ملزمان کی شنافت فیض علی اور اول خان کے نام سے ہوئی دونوں ملزمان مختلف جگہ پر مزرے صحیح گھٹکا فروخت کر رہے تھے ملزمان کے خراف مقدمہ درس کر لیا گیا ان سے مزید تفتیش جاری ہے